کبھی امریکی معاملات میں دخل اندازی نہیں کی الزام میں کوئی صداقت نہیں روس اور چین نے امریکی انتخابات میں جاسوسی کے الزام کی تردید کر دی ہے روس اور چین نے امریکہ کی معروف ٹکنالوجی کمپنی مائکروسوفٹ کے اس الزام کو مسترد کر دیا جس میں کہا گیا تھا کہ موسکو اور بیجنگ سے تعلق رکھنے والے ہیکرز امریکی صدر ڈانلڈ ٹرامپ اور ان کے حریف جو بائیڈن سے وابستہ افراد کی جاسوسی کر رہے ہیں مائکروسوفٹ کی رپورٹ میں ایران کا نام بھی شامل ہے اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ دو ہزار بیس کے انتخابات کو نشانہ بنانے کے بالے میں جن خطشات کا اظہار پہلے سے ہی کیا جا چکا تھا اس کے لئے کوششوں کو مزید پیز کر دیا گیا ہے موسکو میں اپنے روسی حمنصب سرگی لاروب کے ساتھ ملاقات کے دوران چینی وزیر خارجہ وانگ جی نے کہا کہ چین نے کبھی بھی امریکہ کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کی جبکہ روسی وزیر خارجہ سرگی لاروب کا کہنا تھا کہ روس پر امریکہ کے اندرونی معاملات میں مداخلت کرنے کا الزام غیر مصدقہ ہے ادھر گزشتہ روس روس کے صدر ولادینی ٹوٹن کے ترجمان نے کہا کہ روس نے امریکہ کے معاملات میں مداخلت کی نہ کر رہا ہے اور نہ ہی کسی کی اندرونی معاملات یا اندخابی عمل میں مداخلت کا ارادہ رکھتا ہے